اسلام علیکم میرے نام بکار زکا ہے اور آپ سب کو خوش آمدید میں کہتا ہوں ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان کے اس سفر میں جہاں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ٹیکنالوجی کے اس مومنٹ میں شامل کرنا چاہیے لانا چاہیے ان سے بھی ملواؤں گا آج بہت ہی خوشی کا دین ہے میرے لیے یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ اس لیے کہ اس طرح کے لوگوں کو پرموٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے آج جی میرے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں اور ان کی بڑی کاوشی ہیں اور جو میں بھی آپ کو تھوڑا بہت جاند دکھا دیں گے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خاص طور پر بلوچستان کا علاقہ اٹھا لیں یا پھر آپ کچھ ایسے علاقوں میں چلے جائیں جہاں پر شاید انٹرنیٹ بھی نہیں پہنچا ہوا اور جس کے لیے ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان بھرپور مہم چلانے والی تھوڑے دن بات کہ پاٹا میں کیوں نہیں انٹرنیٹ بھائی صحیح طرح ہے کیوں گلگل دولتستان میں انٹرنیٹ صحیح طرح نہیں دیا ہوا کون جی سیکیورٹی ریزنز ہیں ہمیں بتائیں وہاں کے نوم کیوں محروب جیا ہوا ہے یہ جو آپ کو یہاں کوئیلے کی کان نظر آ رہی ہے اسی طرح میں ابھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی محنت کرتے ہیں اور انتہائی محنت کے بعد بسکلی ان کے پاس کوئی ٹول موجود نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے یہ اپنی پروڈیکشن کر سکیں کوئی ان کو کوئی ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کوئی ایسی سوفیر کوئی ایسا موجود نہیں ہے یہ تکنالوجی جس کی وجہ سے گئے لیکن اب ایک صاحب ہے جنہوں نے یہ ایسا ہیلمٹ اجاد کی ہے اجاد کیا کیا بلکہ بنایا ہے جو دوسرے ممالک میں تو ہے لیکن پاکستان میں اپنی مدد آپ کے تحت بنانا کوئی معمولی بات نہیں تھی جی تو اب میں یہاں پر آپ کو ملوانے والا ہوں ان سے جنہوں نے تمام محنت کی ہے اور انہوں نے اور بھی کافی ساری چیزیں بنائی ہیں ایسے لوگوں کو پرموٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اسی لیے میں بھی ان کو آپ کے ساتھ لائیو لے رہا ہوں اسی طرح آپ میں سے جس جس کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہو تو مجھے ضرور بتائیں کیونکہ ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان کا مقصد ہے کہ جتنا زیادہ ایسے لوگوں کو پرموٹ کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہوگا اور اس کے علاوہ جی میں بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جی اسلام علیکم اللہ علیہ السلام علیہ ملی کیا حال ہے آپ کے الہمدللہ شکر ہے آپ کے اصلافر چک تھاک علی گل جی جی بالکلو علی گل نام ہے میرا علی پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ نے اتنی زبردست ایک چیز بنائی ہے میں چاہتا ہوں آسان زبان میں لوگوں کو آپ بتاتے جائیں کہ یہ ہے کیا کس طرح آپریٹ ہوتی ہے کیا ففائد ہے اس کے جی جی یہ ہم نے جس طرح بلوستان میں اور پوری دنیا میں منرلز پائی جاتی ہے مائنز ہوتے ہیں کول مائنز کولی کی کھانے میں لوگ کام کرتے ہیں اکڑو لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ ان کولی کی کانوں میں ایسی زیریلی گیسز پائی جاتی ہے جس سے بم بلاسٹ ہو جاتا ہے کولیپس ہو جاتا ہے اور جس سے ورکرز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایکسیجنٹ میں تو ہم نے سوچا کیوں نہ ایک ایسا ہلمٹ بنایا جائے کیونکہ بسکلی میں خود ایسے علاقے سے بلان کرتا ہوں جہاں پہ کولی کی کھانے بہت زیادہ ہیں تو وہاں پہ ہم روز مارا دیکھتے تھے کہ لوگوں کی ڈیتھ ہوتی تھی ایکسیجنٹس ہوتے تھے ان ایکسیجنٹس میں تو میں نے سوچا کیونکہ انہیں ایک انڈیجینیس پروڈکٹ بنائی جائے یہ ہلمٹ بنائی جائے جو کہ کوئلے کے اندر جو یہ گیسز ہوتی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرے وہاں پہ ورکر کے جو مزدور جو کام کرتا ہے اس کی جو لوکیشن ہے کہ وہ کہاں کام کر رہے ہیں اس کا ہمیں پتا چلے اور اس کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے جو کہ اس کی ہارٹ بیٹ ہے باڈی ایکسیجن لیول ہے اس کا ہمیں پتا چلے کہ اس کی ہیلتھ سٹیٹس کیا ہے اس کی طبیعت کیسی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم منیٹر کر رہے ہیں مائنس میں اور یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس ایک کنٹرول روم ہے جس پہ ایک سوفٹیئر بنا ہوا ہے وہاں پہ ان کی سب کی یہ ریڈنگز شو ہوتی ہے کہ کون سا ورکر کس ایریے میں کام کر رہے ہیں اس کی ہیلتھ سٹیٹس کیا ہے وہاں کی کس لوکیشن میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ گیسز کا کیا انگارمنٹ ہے ان کیس اگر کوئی اس طرح ورکر ٹرائپ ہو جاتے ہیں یا وہاں پہ کوئی گیسز پائی جاتی ہے تو یہ ہلمٹ پہلی ہی علام جنریٹ کر دیتا ہے تو یہ ورکر وہاں سے بچ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے ایک سوفٹیئر اس میں آٹیفشنل انٹیلیجنس ڈیش بورڈ ہے جو کہ آنے والے مستقبل میں جو مائنز میں جو گیسز بغیرہ آئیں گی اس کی فیوچر پریڈکشن بھی کرے گا مستقبل بھی بتائیں کہ مستقبل میں کون کون سی گیسز ہوگی تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل جائے کہ پہلے ہی پتا چل جائے کہ مائنز میں یہ حادثہ پیش آنے والا ہے تو اس کے وجہ سے ہم پہلے ورکرز کو وہاں سے نکال لیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی اپنی تعلیم کیا ہے اور آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی کیسے یہاں تک پہنچے جی میں نے خود بی ایس کمپیوٹر انجنریگ میں کی ہے بیوٹمز انویسٹری کوہٹا سے اور ابھی میں ایم ایس کالر ہوں انویسٹری اف بلوچستان میں کوہٹا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک اور جو یہ تمام چیزیں بنائیں اس کی فنڈنگ ایسے ہی آپ کے پاس پہلے تو ہم نے اس کی جو پروٹوٹائپ کی فنڈنگ تھی وہ ہمیں اگنائٹ کی طرف سے بلی تھی وہاں تک پہنچے کیسے ہیں آپ لوگوں کو بتاؤنا جو انجینئرز ہیں ایلڈی کے یہاں کے یہ آگے تک پہنچتے کیسے ہیں کس طرح پریزنٹیشن دینی چاہیے کوئی آپ کے بعد پروجیکٹ ہے طریقہ کے اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگنائٹ ہر سال جو نا فائنیل ار پوجیکٹس کو جو نا فنڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اپنی انویسٹی سے تو پھر وہ جو اچھے اچھے پروڈیکٹس ہوتے ان کو فنڈنگ ملتی ہے تقریباً اسی ہزار تک کے اسی ہزار ایک لاکھ کے قریب تو اس کے بعد جو ہے نا آپ پھر اگنائٹ میں ایک نیشنل اسی ایک ہزار دولر یا اسی ایک ہزار روپے اسی ہزار سے لے کر ایک لاکھ وہ آپ کے پروڈیکٹ کی کوسٹ کو ڈیپینٹ کرتا ہے جو آپ بھیجتے ہیں کہ ہم نے اتنا خرچہ کیا ہے اسی ہزار ڈالر نہیں ہاں روپے میں پاکستانی روپے میں جی جی بالکل تو پھر اس میں یہ کیا کرتا ہے جو بیسٹ پوری جب ان کو فنڈ ملتا ہے اس کے بعد جو بیسٹ پروڈیکٹ ہوتا ہے اس کو جو ہے یہ لوگ سیلیکٹ کرتے ہیں پھر اس کا ایک نیشنل لیول کا کمپٹیشن ہوتا ہے ہر انویسٹی سے اس میں میں نے خود بھی پارٹسپیٹ کیا تھا اور مجھے فرسٹ رنر اپ ٹرائز ملا تھا تین لاکھ پچھتر ہزار پہ کا پھر اس کے بعد میں جو ہے نیشنل اکیوبیشن سینٹر نیسی کوئٹا ہے وہاں پہ بھی میں نے ٹریننگ آسل کی بزنس کے حوالے سے پروڈیکٹس کیس طرح بھی اس کے بعد پھر میں نے انویسٹی آف بلوچستان سے ڈاکٹر ورید نور صاحب صاحب مل کر اورک ڈپارٹمنٹ سے ہم نے ایچ ایسی میں اس کی فنڈنگ کے لیے اپلائی کیا اور وہاں سے کتنی اس ہیلمٹ پہ کتنی اب لاغت آئی ہے اور یہ کہیں باہر بھی ایکسپورٹ کرنے کے لیے کام آئے گا دنیا میں اس طرح کے کتنے ہیلمٹ ہے کہیں سے آپ نے دیکھا تھا جہاں سے آپ کو پتا چلے جی اس میں یہ کہ ہم جب دیکھتے تھے کہ ایکسیڈنٹس ہوتے تھے پھر میں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی کہ میں ایسی کیسی پروڈکٹ بنا ہوں جو کہ محض میں کارام دی جب میں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو ہیلمٹ جو ہے ورکرز ہر وقت پہن کے ہی جاتے ہیں اندر نا تو پھر اس کی جو ریسرچ اینڈ ڈیولیپمنٹ کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے پھر اس کے لیے ہم نے انیورسٹیو بلشتان کے ساتھ مل کر ایچ ایسی میں اپلائی کیا جسے ہمیں چودہ ملین روپے کے فنڈنگ ملی اب ہی ہمارے اس پروڈکٹ جو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولیپمنٹ فیز میں جس میں ہم نے کافی تقریباً بیس سے پچیس پروڈکٹس بنائیں جو کہ ڈیفرنٹ مائنز میں ہم نے ڈیپلائے کیے شاہد آپ پکچرز وغیرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹیسٹنگ بھی جا رہی ہے تو انشاءاللہ ہمارے دو تین مینے میں ہماری پروڈکٹس ریڈی ہو جائیں گے اور ہم یہ اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے مقصد یہ ہے کہ ہم میڈ ان پاکستان پروڈکٹس بنائیں اپنے پروڈکٹس بنائیں اور ان کو آگے لے کریں اچھا یہ ایک اور جو کووٹ کے لیے آپ نے جو کیا ہے یہ سینسر بیس جو بنایا ہے آپ نے اس کے بارے میں تھوڑا بڑا ہے جی یہ جو ہم نے ایک سٹینڈ بنائیا ہے جس میں ہم نے ٹچلیس ہینڈ واش ہے اس کو ٹچ کے بغیر آپ کے ہاتھ میں لیکوڈ آ جاتا ہے اور اپنا ہاتھ آپ صاف کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے نا ترمل سکریننگ سینسر لگایا ہوئے جو کہ آپ کی باڈی ٹپریچر کی سکریننگ کرتا ہے اور اس کی جو ڈیٹا ہے آپ موبیل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ لوگوں کی سکریننگ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنس گیٹ پہ تو وہ بار بار اس کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں نزدیک ہوتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ کہ یہ آپ سٹینڈ لگا ہے لوگ آئیں گے سکریننگ ہوگی انکیس کسی سمٹمز پہ جاتے ہیں کہ اس کے باڈی ٹپریچر زیادہ ہے تو یہ سٹینڈ جو ہے خود بھی علام جنریٹ کرے آپ کو موبیل پہ بھی اس کی نوٹیفکیشن آ جائے گی اچھا یہ جو ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آپ کا زیادہ روزان کس طرف ہے آپ ابھی جیسے جی پی ٹی ٹو جی پی ٹی ٹری اس کے بارے میں بھی معلومات رکھتے ہیں نہیں اس کے بارے میں خاص معلومات نہیں یہ کون سی ٹیکنیک ہے جو آپ نے ابھی یوز کی ہے جو یہ ہلمٹ کے اندر پوری یوز ہوئی ہے آپ اے آئی کی بات کر رہے ہیں اے آئی کی آئی کی آئی کی اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنا ایک انویرمنٹ انڈیکس بنایا مائنز انویرمنٹ انڈ ہیلتھ سٹیٹس انڈیکس بنایا ہوئے جس طرح کے ائر قوالیٹی انڈیکس ہوتا ہے ہم نے پھر مائننگ کا اپنا ایک انڈیکس بنایا ہوئے جس میں وہ جو سنسر کی جو جو ہر گیس سنسر کی ہوگی وہ ہم اس انڈیکس میں مائپ کریں گے جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ آنے والا انویرمنٹ ڈینجر ہے گوڈ ہے انسیف ہے تو اس کی ہم پریڈکشن کریں گے اچھا یہ جو آپ نے بنایا یہ میں لوگوں کو بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ اگر لوگ دیکھ سکیں اس کے حوالے سے یہ جو ہے بیسکلی یہ سنسر جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ استعمال ہو سکتا بڑی آسانی سے اس پورے پروسس میں جہاں پر ہاتھ نہیں لگانے پڑیں گے ہاتھ نہیں لگانے پڑیں گے بالکل اور آپ اس کے لئے لیکن آپ نے الگ سے بندہ ٹھہرنا پڑتا ہے آپ کی سکریننگ کرنے کے لئے اس کے پاس ڈیوائس ہوتی ہے تو ہیومن انٹریفیرنس بھی نہیں ہے اس میں اس کا یہ بھی فائدہ ہے اور بیسکلی یہ میں نے خاص طور پر بنائی سکولز کے لئے جو بچے آتے ہیں سکولز میں جو ابھی انشاءاللہ سکول کھلیں گے ہمارے تو وہاں پہ اگر یہ انسٹال ہو انیسٹریز میں اور اس میں کیا کیا پھائیں آپ اس میں اور بھی فیچرز ہیں جو مجھے بتا رہے تھے آپ اس میں یہی فیچرز ہیں سٹینڈ کی بات کر رہے آپ سٹینڈ میں یہ ہے کہ آپ بغیر ٹچ کی اپنا ہاتھ دھو لیں اس کے بعد جو آپ کی جو باڈی کا جو تمپریچر ہے اس کا آپ کا پتا چل جائے گا فائدہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ ہاتھ دھو رہے اسی جگہ پہ آپ کی سکریننگ بھی ہو رہی ہے آپ کے بارڈی کا ٹپریچر بھی پتا چل رہے اور وہ آپ ایک چھوٹی سی LCD ہے اس پہ بھی اس کی ریڈنگ شو ہو رہی ہے ساتھ میں ایک LED بار بھی ہے اور اس کے اندر علام بھی ہے انکیس اگر کسی کا ٹپریچر زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سٹینڈ علام جنریٹ کرتا ہے اور یہ نوٹفکیشن اور یہ ڈیٹا جو ہے آپ موبیل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایک ایپ کے طرح کی ریڈنگ آپ کو رسیو ہو رہی ہے یہ آپ اکیلے کرتے ہیں ٹیم ہے یا خود ہی آپ گھر رہے تو یہ جو ہارڈویر کا جو کام ہے یہ میں خود اکیلے کر رہا ہوتا ہوں جو یہ ڈیوائسز بنا رہے ہیں اور باقی جو بزنس پلین وغیرہ ہو گئے جس میں اس کے ساتھ پر میرے ساتھ اپنی ٹیم ہے جس میں ڈاکٹر ویدنور صاحب بھی ہے وہ مشین لرننگ سائٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ محمد جواد اے محمد عظیم ہے یہ ہمارے ٹیم ممبر سے اور کائنات ملنے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ میرا ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان میں جو مین ایک ایجنڈا بنا ہوئے کہ پاکستان کے ہر علاقے میں انٹرنیٹ ہونا چاہیے جب میں نے پوری تفصیل دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کے علاقے میں تو انٹرنیٹ ہی نہیں صحیح چلتا یہ صحیح چلتا ہے یہ پاتھا ہو رہے گا غلط انفرمیشن صحیح انفرمیشن ہے نہیں انٹرنیٹ تو واقعی وہاں صحیح نہیں چلتا کبھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیا سپیڈ ہوتی ہے کیا سپیڈ نورملی مل رہی ہوتی ہے مطلب میں جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ تو موبیل کا نیٹورک نہیں ہے سگنل کی تو بات ہی دوری ہاں رہتے ہیں ہاں ہمارا علاقہ جو سنجاوی ہے ڈسٹک زیارت ہے اور اس کی تحصیل سنجاوی ہے زیارت میں آپ کہہ رہے ہیں 4G کا تصور نہیں ہے مطلب اس میں کافی جگہوں پہ ہے کچھ جگہوں پہ ہے جو ہاں پہ ہم رہتے ہیں جو میرا گھر ہے جہاں پہ پچاس زار کی آبادی ہے تو وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے موبیل کا نیٹورک ہی نہیں ہے یعنی زیارت جہاں پر جہاں پر فادر آف تا نیشن جو ہیں وہ ان کی جگہ ہے جہاں پر قائدزم صاحب کی رہائش کی جگہ ہے وہاں پر جو ہے وہ ہی نہیں ہے انٹرنیٹ ہی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے انٹرنیٹ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے بجلی نہیں ہے بجلی تک نہیں ہے اس کی بھی اتنی کافی لوڈ شیڑنگ ہے تو اچھا بجلی بھی نہیں ہے بجلی کی بھی مطلب ہے سہی لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے آپ جب ووٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ووٹ دیتے ہوئے پوچھتے نہیں ہے کہ یہ یار ٹھیک ہے ایم پی ایم میں نے کا کام جو ہے قانون سازی ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو آپ اس کے لیے اسیمبلی میں آواز اٹھا سکتے ہیں قانون کے لیے میرا مقصد یہ ہے کہ فاٹا کے علاقوں میں گلگت بلتستان یہاں پر بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں بلوچستان اور یہاں کے لوگ بڑے نگلیکٹڈ ہیں خاص طور پر خواتین جو ہے اب باپردہ خواتین کے لیے جو زیادہ اچھا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے اپلیکیشنز بنائیں آرٹیفیشل انٹیلیجنز پہ کام کریں کرپٹو کرنسی پہ کام کریں بلوچین پہ کام کریں کیو چین پہ کام کریں لیکن اس طرف ان کے لیے کوئی انٹرنیٹ ہوگا تو یہ گھر میں بیٹھیں گے کیونکہ میرا ماننا یہ ہے بعض دفعہ یہ جو قبیلوں کے درمیان ہم دیکھتے نا جو جنگ بعض دفعہ لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے پھر وہ بھاگنے کے لیے نکل جاتا ہے اس کی وجہ یہ کچھ کرنے کو نہیں ہوتا جب کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو لڑکی کزن کو دیکھتی ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ماباب نے اتنا پیسہ لگا کے بچپن سے بڑھا کے تو ماباب کی بات ماننی ہے ایڈونچر چاہیے ہیں انسان کو جب ٹارگیٹ نہیں ہوگا تو وہ لڑکا لڑکی محبت کو ٹارگیٹ بنا لیتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے کہ اس قسم کے بھاگم دوڑی کے چکر نہ ہو محبت کے چکر نہ ہو ان کو مصروف رکھ رہے ہیں اور مصروف رکھنے کے لیے انٹرنیٹ ہے اب انٹرنیٹ ہے ہی نہیں تو یہ آپ کبھی بات نہیں کرتے ہیں انٹرنیٹ دے دو یہ گھر پہ بیٹھیں گے کام ہوتا رہے گا حجہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے ابھی وہاں کے لوگوں کا کیا فلسفہ ہو گئتا ہے اگر انٹرنیٹ آگیا موبیل آگیا تو لڑکیاں اور بھاگنا زیادہ شروع کر رہے ہیں بات نہیں ہے کہ ان کے پاس کام نہیں ہے تو اسی لیے بولو جب کام نہیں ہو بھائی دیکھو نا یہ محبت بازی لڑکی بازی لڑکا بازی یہ کب جاتا ہے جب آپ بالکل فارغ ہوتے ہیں جب شیطان آتے دماغ میں آپ مجھے بتائیں کوئی آئی ٹی کا بندہ جو مصروف ہوگا نہ وہ مجروں میں نظر آئے گا کوئی آٹیفیشل کلنس کا بندہ آپ کو ایسا نظر نہیں آگا کوئی آئی ٹی کا بندہ کوئی آئی ٹی کا بندہ کوئی آئی ٹی کا بندہ کوڈنگ کرنے والا ایسا نہیں ہوگا جو لڑکی بازی میں نظر آئے کون ہوتا ہے جو فارغ ہوتا ہے فارغ کیوں ہے آدھی ساتھ آدھی ساتھ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے مجرہ تو ہونی سکتا تو وہ کیا کرتے ہیں وہ محبت کے چکر میں پڑتے ہیں ادھر کا ہم ٹی وی کا ڈراما دیکھا اے آئر وی کا ڈراما دیکھا محبت چلنے لگ گئی اس سے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ جو قوم ہے بلوچستان کی یا پھر سرد کی یہاں پر تمام لوگوں کو انٹرنیٹ دیا جائے میں سمجھتا ہوں بہت انٹرنیٹ ہے لیونگ آن دی اج میں لوگ آتے تھے میں کہتا ہوں انتہائی دیرنگ لوگ انتہائی کام کرنے والے ہیں فوکس جو پتھان یا بلوچ قوم ہے یہ بڑی فوکس ہے ٹارگیٹ نہیں ہے ان کے پاس کوئی ٹارگیٹ ہوگا تو کام کریں گے آپ کی بات بلکل صحیح اگر یہ سہولیات دی جائے تو پھر تو میں خود میں ایک دفعہ گیا تھا اپنے گاؤں میں نے وہاں پہ کچھ گلکوں کو بولا تھا میں نے کہا سارا دن فارق بیٹھے رہتے ہو تو درختوں کے نیچے فارق بیٹھے رہتے ہیں گپے مار رہے ہوتے تو میں نے بولا کہ اس طرح فارق بیٹھے تو لوگ آن لائن کلاسز دو آن لائن کورسز کرو جس طرح کورس ہے رہا ہے یا باقی جو پاکستان میں جس طرح کے کورسز کرا رہے ہیں ڈی جی سکل ہوگے یا باقی ادارے ہوگے تو ان نے کہا کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہی نہیں ہے تو ہم موبیل ہی نیٹ ورک ہی نہیں ہے تو موبیل تو سب کے پاس لیکن نیٹ ورک کسی کے پاس نہیں ہوگی تو پھر ہم کیسے کریں بڑا مستانی ہے نہیں اس پہ انشاءاللہ میں بھرپور طریقے سے آواز اٹھاؤں گا کہ بولوچستان اور یہاں کے جو امین ایمپیز ہیں آپ بھی ان کو لکھیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اتنی چیزیں جب یہاں بنای جا رہی ہیں جیسے میں تو ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں نا ضروری نہیں ہے کہ محبت میں ہو بعض دفعہ لڑائی جھگڑوں میں بھی بندہ اس لیے پڑتا ہے جب کرنے کوش نہیں ہوتا یہ تو میں نے ایک مثال دیا ہر کوئی نہیں بھاگتا بولوچستان میں ہر کوئی ایسا نہیں ہے ایک مثال یہ کہ جب انٹرنیٹ نہیں ہوگا جب کوئی پیسے کمانے کے ذرائع نہیں ہوگے تو پھر بندہ لڑائی جھگڑے محبت بازی لڑکی بازی لڑکا بازی ادھر نکل جاتا ہے تو اس سے بچانے کے لیے بڑا ضروری ہے جب پیسے نہیں ہوں گے تو پیسے نہیں ہوں گے تو کیا کرے گا لڑے گا جھگڑے گا میں چاہتا ہوں میرے پلیٹ فارم ٹیکنالوجی مومنٹ کے تھروں خاص طور پر بلوچستان اور ایسے علاقوں کے لوگ اگر کوئی شروع کریں تو ان کو ملے ضرور کچھ میرے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے میں خود پرسنلی میں چاہتا ہوں کہ میں بلوچستان میں ایک انویشن لیب بناوں جہاں پہ جس طرح میں نے ہلمٹ کا پروڈکٹ بنایا ہے جس طرح آپ کے سامنے یہ ترمل سکریننگ کٹ جو میں نے ایک سٹینڈ بنایا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے پروڈکٹ ہم اس لیب میں بنایا ہے اور یہاں کے جو جو جن کے پاس ٹیلنٹ ہے وہ آئے وہاں پہ ہمارے ساتھ یہ پروڈکٹس بنائے اور کیونکہ ہمارے پاس کوئی میں نے اگر یہ پروڈکٹ بنا بھی لیا لیکن اگر آگے میں نے اس کو زیادہ کوانٹیٹی میں بنانا ہے تو میرے پاس وہ فسیلیٹی ہی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کریں ہمیں ایک لیب اسٹیبلش کر کے دے پا ہے بلوچستان آپ کوسٹنگ بناو آپ اس کی آپ اس کی کوسٹنگ بناو اور اپنا کوئی نمبر بغیرے تو دیتو تاکہ میڈل مین میں ہم بیچ میں آ رہے ہیں ڈائریکلی لوگ بہت سارے لوگوں کے جو آپ کو ڈونیشن دینا چاہیں گے بلکل میں نے اس کی بقیادہ ایک کوسٹنگ بھی بنایا ہے اس کا بلکل کہاں لوگ راپتہ کہاں کر سکتے ہیں جی لوگ راپتہ کہاں کر سکتے ہیں جو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں یہی میرا نمبر آپ کے پاس ہے آپ شیئر کریں آپ دے سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی ایمیل نمبر دینا آپ دے سکتے ہیں یہاں پر کوئی مستہ نہیں ہے میرا نمبر ہے 03326292959 یہ میرا کال نمبر بھی ہے اور وٹسپ بھی اسی پہ ہے انشاءاللہ آپ کو تکنولوجی موبر پاکستان کے ابھی میرے سبسکرائبر دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے میرا مقصد ہی ہے کیونکہ اس وقت جتنے بھی یوٹیوبر اور انفرنسرز ہیں ان کا کام ہی ہونا چاہیے کہ اگر آپ انٹرٹینمنٹ کا شو بناتے ہیں تو ٹکنولوجی کے لیے بھی ایک ویڈیو بنا دیں کیا فرق بڑے گا مجھے پتا یہ لوگ اتنے نہیں دیکھیں گے یا اس پر پیسے نہیں بنیں گے کوئی مستہ نہیں لیکن ہمارا مقصد ہے کہ آگے تک بات مچانا thank you so much علی آپ کے ٹائم دینے کا اور میں یقین جب بھی میں ابھی تھوڑے دن بعد جب مہم چلاؤں گا وہاں انٹرنیٹ لانے کے لیے آئی ٹی منسٹر کو تو میں بھی ٹھیک تھاک طریقے سے ٹوٹر پر کہہ رہا ہوں لیکن اگر نہیں وہ کریں گے تو جب آپ مہم چلائیں گے تو آپ کی پھولی ٹیم کی مجھے ضرورت ہوگی تاکہ انٹرنیٹ وہاں بہا حال کر آسکے بلکل سر بلکل ہم آپ کی ساتھ پر بڑی مربانی thank you جی اسی طرح جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں نمبر پر پلیس تنگ مت کیجے گا میں چاہتا ہوں بلوچستان میں جو اتنے ٹیلنٹیڈ لوگ بیٹھے ہیں ان کو خدارہ سپورٹ کیا جائے جتنا میری طرف سے سکے گا میں کروں گا اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کے نمبر پر کال کر کے جو بھی فنڈ دینے ہیں اپنی جانچ پرتال کر کے کل کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے اسے فنڈ بیجیتے ہیں اس نے اپنے شادی پر لگا دی ہے اس نے اپنے ولیوے پر لگا دی ہے وہ خود کھا گیا یہ اب جانچ پرتال خود کرنی ہوتی ہے میں بھی اس کو پرسنلی نہیں جانتا میں نے صرف ایک جگہ دیکھا ایک دوست نے بیجا کے اس بندی نے بڑا کام کیا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ پرموٹ کیا جائے اپنے چینل کے تھو میرا مقصد یہ ہے پاکستان کے وہ تمام علاقے بلوچستان گلگت بلتستان انٹیریر سن پنجاب کے اندرونی علاقے ان جہاں انٹرنیٹ پہنچا کے یہاں پر خواتین کو زیادہ ٹارگٹ کیا جائے کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے پیسے کمائیں جب تک وہ ان کو ہم نہیں استعمال کریں گے کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے باپردہ ہو کے پیسے کمائیں تب تک دیکھیں ہمارا معاشرہ اتنا ترقی نہیں کر سکتا جس طرح بنگلہ دیش نہیں کیا مگلہ دیش میں خواتین زیادہ کام کرتی ہیں تو اسی طرح انشاءاللہ آئی ہوپ میں اس طرح جو بھی لوگ نظر آئیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر کسی اور کو پرموٹ کرنا اس ویڈیو کو دیکھنے کا دل نہیں کر رہا ہوگا کیونکہ اس میں چچورپن کوئی کانٹروورشل چیز نہیں ہے لیکن ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں ہر گروپ میں پھیلائیں تاکہ یہ بات آگے تک جائے اور کوئی نہ کوئی بندہ مدد کر کے ہمارے ٹیکنالوجی مومنٹ سے ان کو لازمی طور پر بلوچستان میں جو یہ مینفیکچرنگ یونٹ کہہ رہے ہیں اس میں ہلپ کر سکیں اپنا خیال کیجئے گا اللہ حافظ